مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف تارک مسعود ایکسکلیوزف تالف لام را تل کا آیات جو سورہ شروع ہوتی ہے تل کا آیات الكتاب الحکیم اللہ اس سورت کا انٹرڈکشن کروا رہے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اس کو معمولی نہ سمجھو حکمت کا مطلب بڑا پرمغز کلام ہے یہ اور ایسی اقلمندی کی باتیں ہیں اقل کو اپیل کرنے والی باتیں جو انسانیت کے لیے بہت ضروری ہیں تو اللہ نے انٹروڈکشن شروع کیا کہ میری کتاب کو اور اس صورت کی آیات کو ہلکا نہ سمجھو تلکہ آیات تلکہ حاصل اشارے کے وقت یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی حکمت والی کتاب کی وہ آیات کیا شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے وہ کیا تعجب ہے اکال لنناس عجبا کیا لوگوں کو اس بات پہ عجب ہے تعجب ہے ان اوحینا الہ رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کا انتخاب کر کے ایک انسان کا انتخاب کر کے کہ اس پر وہی نازل کرنا شروع کر دی اس میں کون سی تعجب کی بات ہے ہمیشہ سے پیغمبر انسانوں میں ہی آتے رہے ہیں اور پھر ان کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں ان تعلیمات پہ تمہیں تعجب ہو رہے ہیں وہ تعلیمات کیا ہیں ان انذر الناس کے لوگوں کو ڈراؤ کن لوگوں کو برے لوگوں کو ڈراؤ جو برائی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اور جو آپ کی باتوں پہ ایمان لائیں ان کو خوشخبری سناو اور ان کو بتاؤ کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے عمل کا بہترین بدلہ ہے جو اچھا عمل کروگے اس کا بدلہ پاؤگے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں دنیا میں ہر قوم آخرت کا انکار کرتی ہے ہر قوم آخرت کی منکر ہے جو آخرت کے اقرار بھی کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کہ جو نیچر کو اپیل کرے جس میں ڈیٹیل ہو معلومات ہو تو اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے تمہیں قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے پورا پورا بدلہ ملے گا تمہارے اچھے عمال کا بھی اور برے عمال کا بھی تو اللہ کہتے ہیں اس بات سے لوگوں کو تاجب ہو رہا ہے حالانکہ یہ کوئی تاجب والی بات نہیں ہے یہ تو پیغمبروں کا کام ہی ہے یہ کہ لوگوں کو جنت کے ذریعے موٹیویٹ کریں اور جہنم کے ذریعے ڈی موٹیویٹ کریں برے عمال میں تو لوگوں کو اس پہ تاجب ہو رہا ہے اور تاجب یہاں تک پہنچا قَالَ الْكَافِرُونَ کافر کہنے لگے اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادو گریں کھلے ہوئے کیونکہ جب یہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے دل پہ گھلنا شروع ہو جاتے ہیں قرآن میں اتنی اٹریکشن ہیں لوگ مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جادو ہے یہ قرآن کی تعلیمات کی پاکیزگی نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ جو جادو ہے جس کے کرش میں یہ دکھا رہے ہیں تو قرآن ایک شکایت کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسی پاکیزہ تعلیمات پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو گر ہے پھر اللہ کہتے ہیں تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں تم اس رب کو بھول گئے ہو تو اس لیے اس توحید کی طرف اللہ آتے ہیں جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے رسالت کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ نبی لوگوں کو اپنا غلام بنائیں رسالت کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی ملے کر آئیں تو اللہ کہہ رہے تمہارا رب وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس کے وجود پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو شریک نہ کرو اس لیے اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهِ اس میں ایتھیاس لوگوں پہ بھی رد ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی اللہ بتا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آسمان زمین اور سورج اور چاند کا نظام جس کا آگے تذکرہ آ رہی کیسے خود بخود بن سکتا ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهِ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی ستتی ایام چھے دنوں میں چھے دنوں میں تمام آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں بنایا کیسے بنایا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ چھے دنوں میں یہ نقشہ وجود میں آگیا اور پھر کروڑوں سال اس میں تصرف ہوتے رہے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چھے دن بھی ہو سکتا ہے زمین کے چھے دن نہ ہو یہ اللہ کے علم کے چھے دن ہو جو جیسے قیامت میں ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ والے چھے دن ہو واللہ وہ عالم ہمیں اس کی جیٹیل معلوم نہیں ہیں قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں کچھ متشابہات میں سے ہیں متشابہات کو اللہ کے سبرت کر دو بارالہ اللہ کہتا ہے میں نے چھے دنوں میں بنایا کیسے ہی اللہ ہی جانتا ہے ثم مستوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا کما ہوا لائقم بشانی جیسے کہ اس کی شان ہے اس کی تفصیل بھی ہمیں معلوم نہیں ہے یدبر العمر وہ تمام معاملات کی تدبیریں کرتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنی کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی پرمیشن کے ساتھ مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مردی کی زندگی گزاریں گے اور جن بتوں کو ہم پوجھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتی ہیں قیامت کے دن اگر قیامت واقع ہوئی اور جنت جہنم ہوا جنت جہنم کا تصور صحیح ہوا تو یہ بڑے بڑے بت جن پیروں کے نام پر ہیں وہ پیر ہمیں بخشوا دیں گے اللہ سے تو اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی اور اللہ اجازت کن کو دے گا کس کے لیے دے گا یہ دوسرے مقام پر اللہ نے بتا دیا کہ مشرق کے لیے اجازت نہیں ملے گی اور مشرقوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کریں اجازت ملے گی ان لوگوں کو جو توحید پرست ہوں گے وہ سفارش کریں گے کریں گے بھی ان کی جو توحید پرست ہوں گے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا کیونکہ ایتھیس اور ملحد کیا کہتے ہیں ہمیں خدا نظر نہیں آتا ہم کیسے ایمان لائیں اس خدا پر جو نظر نہ آئے تو اللہ اس میں آسمان زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے تمہارا خدا یعنی اسی میں تو اس کے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں یہ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو یہ کریئیٹر کے بغیر کریئیشن کیسے ہو سکتی ہے اس میں تو یہ ساری کے ساری کائنات جس نے بنائی ہے انہ ربکم اللہ یہ ہے تمہارا رب تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ یہ ہے بلکل تمہارے سامنے تم جو کہتے ہو میں نظر نہیں آتے اپنے دماغ کا علاج کھراؤ اپنی آنکھوں کا علاج کھراؤ ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے فابدوہ اس کی عبادت کرو ملحدوں کی باتوں میں نہ آؤ اَفَرَا تَذَكَّرُونَ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا بعض لوگ خدا کے وجود کے تو قائلیں ہاں کوئی کریئٹر ہے جس نے بنایا لیکن موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے قرآن کہہ رہے وہ بھی غلط اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا جس نے تمہیں بنایا ہے اور اس کائنات کو بنایا ہے تم سب کے سابوسی کی طرف لوٹ کر بھی جاؤگے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے حقاً بلکل پکا سچا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو سورہ حج میں بڑے زبردست انداز میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا میں جب وہ آیتیں پڑھتا ہوں بڑا مزا آتا ہے اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے ایک جگہ کا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا کہ قیامت آکے رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا بڑے قرآن کے واضح دو ٹوک دعوے ہیں وعد اللہ حقاً اللہ کا وعدہ سچا ہے اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تو دوبارہ زندہ کیسے ممکن ہے تو مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں اس کا جواب اگلی آیتوں میں قرآن دے رہا ہے وہی تو ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کر لیا اس نے اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا ابھی تو مر کے مٹی تو ہونا کم از کم تو اس وقت تو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے وہ ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہی اس کو دوبارہ بھی لوٹا دے گا تو کسی چیز کو فرس ٹائم بنانا مشکل لیکن ریپیرنگ کرنا تو آسان ہوتا ہے تو جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا وہ ریپیر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا دوبارہ بنائے گا کیوں یہ کام کرے گا کیوں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کہتے ہیں دوبارہ اس لیے بناوں گا کہ لیجزی اللہذین آمنوا عامر الصالحات کہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمال کی ایمان لانے کے بعد ان کو بدلہ بھی تو ملے اس کا اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا اس دنیا میں اچھے لوگ الٹے مظلوم بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ظالم لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہاں نہیں حساب ملتا یہاں انصاف نہیں ہوتا میں دوبارہ زندہ کروں گا لیجزی اللہذین آمنوا تاکہ میں اچھا بدلہ دوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس بیس پہ اچھے عمال بھی کیے بلقصد انصاف کے ساتھ کیا مطلب ان کے بدلے میں کمی نہیں ہوگی باقی اللہ تو زیادہ بدلہ دیتا ہے والذین کفروں اور جو میری باتوں کا انکار کریں گے آخرت کا انکار کریں گے میرے وجود کا میری توحید کا انکار کریں گے لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے وَعْذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ جو یہ کفر کیا کرتے تھے میرے وجود کا میری توحید کا انکار کیا کرتے تھے پیغمبروں کا اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دوں گا میں پھر اللہ اپنی دوبارہ قدرت کو بیان کرتا ہے اپنے وجود کی اپنی توحید کے دلائل بیان کرتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاءَا وہ اللہ ہی تو ذات ہے جس نے سورج کو زیار روشنی بنایا یہ خود بخود نہیں ہوگی ہے سب کچھ آٹومیٹیکلی نہیں ہوگی ہے نو لاکھ سے زیادہ گناہ بڑا سورج اور ایک ہائیڈروجن گیسوں کا مجموعہ اور بھڑکتیوی آگ ہے جو لاکھوں کروڑوں سال سے آگ پھیک رہا ہے یہ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا وَالْقَمَرَا نُورَا اور چاند کو بھی اس نے روشنی بنایا زیاء اور نور میں کیا فرق ہے نور ایک تھنڈی سی روشنی ہوتی ہے زیاء کا مطلب روشنی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں بعض لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ زیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہو اور نور اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لی ہو تو یہ لغت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے عربی زبان میں یہ بات کے لوگوں نے فرق کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی لیکن قرآن یہاں اس مضمون کو بیان نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے عربوں کو اگر یہ بیان کر دیا جاتا ہے قرآن کی اپنی روشنی نہیں ہے سورج کی روشنی لیتا ہے تو ایک نئی جنگ چڑھ جاتی اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر اگلک دلائل دینے پڑتے تو اس لئے اسلام نے ہدایت کے ٹاپک کو فوکس کی ہے کام کرنے دو اسلام تو آپ کو یہ بتا رہے قرآن تو یہ بتا رہے کہ اس کائنات میں غور کرو یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی وَالْقَمَرَ نُورَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اس نے اس سورج کی اس چاند کی منزلیں تیہ کر دی ہیں بعض علماء نے کہا یہ ہوز امیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے بتاویلِ کلِ واحد کیا مطلب اس سورج کی بھی اور اس چاند کی بھی اور بعض نے کہا نہیں چاند کی طرف لوٹ رہی ہے تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کی منزلیں بہرحال تیہ ہیں تو اس چاند کی منزلیں تیہ کر دی لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو اس میں اتنی بہترین منجمنٹ نہ ہوتی اب دیکھیں چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے لاکھوں سال سے انسانوں کو وہ دن گننے اور سالوں کا حساب رکھنے میں مدد دے رہے یہ تو اب اپلیکیشن آگئی ہے اب دیکھیں چاند آپ جب دیکھتے ہیں پہلی پہلی کا چاند ہوتا ہے بہت باریک پھر تھوڑا بڑھتا ہے پھر تھوڑا بڑھتا ہے تو ہمیشہ سے لوگ اس کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں پھر سورج کے ذریعے سالوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے موو کرتے 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 تھوڑا سا شمال کی طرف جاتا ہے پھر شمال کے اند میں آکے دوبارہ جنوب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو جب یہ ایک دور مکمل ہوتا ہے تو پورا ایک سال ہو جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تم ان چاند اور سورج کی منزلوں سے سال کا حساب لگاتے ہو والحساب اور دوسرا حساب لگاتے ہو انہیں سالوں کی گنتی بھی شمار کرتے اور دیگر حساب کتاب بھی جتنے آپ کے حسابات ہیں یہ سارے سورج اور چاند کی گردشوں پر چل رہے ہیں یہ جو آج چوبیس گھنٹے کا ہم نے دن بنایا اور تین سو پینسٹ دنوں کا ہم نے سال بنایا اور پھر ان چوبیس گھنٹوں میں سے ہم نے ہر گھنٹے کے ساٹھ ٹکڑے کر کے منٹ بنائے اور ہر منٹ کے ساٹھ ٹکڑے کر کے سیکنڈ بنائے تو سارا ٹائمنگ اور یہ نظام یہ سورج اور چاند سے متعلق ہے تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ساری کیلکولیشن اس سے متعلق ہے اگر یہ نہ ہوتا تو تم تو اندھے بہرے ہوتے تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے کتنا دن گزر گئے مہینہ کب کمپلیٹ ہوتا یہ ساری چیزوں میں تو مندھے ہوتے لیکن چونکہ انسان کو زمین میں اللہ نے آحسن طریقے سے بسانا تھا لہذا چاند اور سورج کو روکا نہیں گیا بلکہ ان کو گردشوں میں چلا دیا گیا ہے لِتَعْلَمُوا تَاکِ تمہیں پتا چلے عدد السنین سالوں کی گنتیاں پتا چلے اور حساب و کتاب پتا چلے مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ ایسی خوبصورت آئیت ہے یہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ کیا مطلب یہ بیکار نہیں ہیں ساری چیزیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی نظر میں یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ انسان انجوائی کرے تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بنا کے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا وہ تمہیں یہ حق کے ساتھ ہے حق کا کیا مطلب مطلب بسم بالحق ان کا ایک مقصد ہے اس لئے بہت سے علماء یہاں حق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن ہے بغیر ریزن کے نہیں کیا وہ ریزن کیا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر تم یقین کرو کسی نے بنایا ہے یہ کائنات خود بخود نہیں بنی اور بنانے والے کا مقصد ہمیں آزمانہ ہے اور آزمائش کے بعد پھر ایک نتیجہ بھی ہے ان تمام چیزوں پر استدلال کرو تم اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اس لئے بنایا ہے مجھے بہت مزا آتا ہے اس آیت میں جب میں پڑھتا ہوں مَا خَلَقَ اللَّهُ دَعْلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ بہت ایمان بڑھتا ہے اس آیت سے اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دی ہے جو سائنزان تو بس اس میں لگے رہتے ہیں کائنات کی تحقیق میں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ایسے یہ جیسے آپ کی کوئی بہت خدمت کر رہا ہو بس آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں یہ سوچنے کے لئے تیاری نہ ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے اس سے پوچھا تو جائے کہ بھئی تم میری خدمت کیوں کر رہے ہو تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ پوری کائنات انسان کے لئے بنائی تو یہ سب کچھ اللہ نے ناحق پیدا نہیں کیا اس کا کوئی مقصد ہے یفصل الائیات وہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لئے جو کچھ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یعنی اقل مندوں کے لئے جن کے پاس علم ہے وہ علم کیا ہے وہ علم یہ ہے کہ حق کو پہچاننا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے اس چیز کا جن کے پاس علم ہے وہ اس طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ حق تک پہنچیں وہ ان لوگوں کے لئے ہم نے یہ نشانیاں اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تُو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تُو نے اس کائنات کو کیوں منایا اِنَّ فِي اختِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل لیتے ہیں بے شک دن اور رات کے عدلے بدلے میں آسمانوں پہ تو بعد میں غور کرنا تم صبح و شام دیکھو دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اگدم تیز روشنی پھر رات کے بارہ بجے کھپ اندھیرہ اس سے پورا نظام ہے زمین کا نظام چل رہا ہے انسانوں کی اور جانوروں کی حیات اس پر موقوف ہے بے شک زمین دن اور رات کے اختلاف میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا سب کے سب میں لَا آیاتٍ بڑی بڑی نشانیاں ہیں علامتیں ہیں خدا کے وجود کی خدا کے توحید کی پیغمبروں کے برحق ہونے کی اسلام کے برحق ہونے کی آخرت کی جنت جہنم کی ہر چیز کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں لِقَا وَمِن ان لوگوں کے لیے یَتَّقُون جو تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں مثلا میں نشانیاں تو سب کے لیے ہیں لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ نے متقین کا ذکر کیا اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امیدیں ہی نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہوگے ختم ہو جائیں گے ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَالدُّنِيَاوِي زِندگی پر راضی ہو گئے وَتُمَأَنُّ بِحَا اور اسی پر مطمئن ہو گئے بس ہمیں دنیا چاہیے ہم مانتے ہی نہیں آخرت کو کیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں غافل ہیں تب ہی تو ان کا یہ نتیجہ نکلا نا اللہ کی آیات میں غور ہی نہیں کرتے جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا ہی کو سب کو سمجھ بیٹھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اُلَا اِكَمَأْوَاهُمُ النَّارِ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اس عمل کے نتیجے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ عمل کیا تھا کفر اللہ کی نعمتوں سے بہت فائدہ اٹھایا لائف کو بھرپور انجوائے کیا مگر ان نعمتوں کے دینے والے کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہے اور اس کے برقش جو ایمان لائے اور نیک عمال بھی کیے انہوں نے ان کا انجام بہت اچھا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر اچھے عمال بھی کیے انہوں نے يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا کہاں جنت تک جنت تک لے کر جائے گا ان کو بِعِمَانِهِمْ ان کے ایمان کی وجہ سے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْحَارِ ایسی خوبصورت بہشت ہوگی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی فی جناتِ نعیم اور نعمت اور عیش کے باغات میں اور وہاں بات بھی بڑی پاکیزہ ہوگی وہ کیا ہوگی دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا ان کا دعویٰ کیا ہوگا وہاں پہ یعنی مو سے جو بات نکالیں گے وہ کیا ہوگی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اے اللہ تُو حرحب سے پاک ہے یعنی اتنی خوبصورت جنت اور اتنی خوبصورت نعمتیں دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اے اللہ تُو حرحب سے پاک ہے یہ جملہ کب استعمال کیا جاتا ہے جب انسان بہت تعجب میں آتا ہے بہت حجیب جب متاثر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهُ یعنی اللہ حرحب سے پاک ہے جس نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی تو وہاں تعجب سے کیا کہیں گے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ کا مطلب ہے یا اللہ اے اللہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام اور ملاقات کے وقت ان کا تحییہ کیا ہوگا دعا کیا ہوگی سلام جب آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے پھر گفشپ لگائیں گے اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہیں گے اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا یعنی یہ تعریفیں خود بخود ان کی زبان سے نکل رہی ہوں گی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ سورہ یونس کا پہلا رکوع تھا جو الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو اس پہ تاجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک بشر کو ایک انسان کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا اور وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کیوں کر رہے ہیں یعنی وہ اتنی اچھی تعلیمات کیوں دے رہے ہیں اس پہ تاجب ہو رہا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی تاجب کی چیز نہیں ہے کوئی چھمبے کی چیز نہیں ہے ہماری مرضی ہم جس کو پیغمبر بنائیں تاجب تو اس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں یہ تاجب کی بات ہے بھیجا ہے یہ تو تاجب کی بات نہیں ہے آج جو لوگ اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ اس پہ تاجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں بھئی کوئی پیغمبر کیوں آگئے تو بھئی تاجب اس پہ ہونا چاہیے کہ خدا اور بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے آپس میں کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے یہ تاجب کی بات ہے اور پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کی یہ اس کا خلاصہ ہے